جی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شراز احمد رانجا صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور دوہزار چودہ آئی لیف کے جو ہیں سینئر صدر بھی رہ چکے ہیں ان سے گفتگو کریں گے علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے سر ان کی کیسے کے بارے سے تھوڑا سا جو ہے ویورس کو اطلاع دیجئے گا اس کی اور دوسرا جو مین قصن یہ ہے کہ نوازفی کو اتنی جلدی ایک سزار یافتہ مجرم کو جو ہے قانون سے بالا طرح ہے جو سمجھا جاتا ہے اور ریلیو دی کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جی بہت ہی جو عدالتوں کے فیصلے ہیں اس سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے اور یہ جو انصاف کا دورہ میار ہے یہ اب پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے اس میں سیمپل بات ہے کہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے وہ ایک اشتیاری تھا وہ اس کی اپیلیں خارج ہوئی ہوئی تھی اور اس کی گرفتاری کا آرڈر تھا اور اس نے عدالت کو چیٹ بھی کیا تھا یہ کنڈکٹ جو ہوتا ہے ملزم کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک عام سا جو کوئی ملزم ہو سپوز کوئی بچارہ ککڑی چور ہے کوئی سائیکل چور ہے تو اس کی اگر بیل چلی جائے تو وہ اگر اشتیاری ہوا تو جا کوٹ کہہ گی نہیں آپ تو اپنا رائٹ لوس کر چکے ہیں چونکہ آپ اشتیاری ہو گئے ہیں تو اس میں بڑی مایوسی ہوئی ہے جی یہ جو کل نواز شریف کو رلیف دیا گیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری عدلیہ اس کا بہت بڑا امتحان ہے اور اب عدلیہ نے انصاف کے مطابق ف انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو جو لوگوں کی تواقعات ہیں لوگوں میں مایوسی آئے گی دوسری بات جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج عمران خان صاحب کی سائفر کے کیس میں بیل تھی اور وہ جو بیل ہے خارج کر دی گئی ہے یہ بہت ہی افسوسناک اور مایوس کن فیصلہ ہے سائفر کا کیس دراصل بنتے ہی نہیں ہے سیرے سے ہی نہیں بنتا لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت پاکستان میں آیا ہے آپ ظلم دیکھ لیں کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی دجگیاں بکھیری جا رہی ہیں کوئی قانون قیدہ نہیں ہے اور جو یہاں پہ پاورفل لوگ ہیں جو جب چاہتے ہیں اپنے پسندیدہ کو اپنے ڈمی لوگوں کو لے آتے ہیں یہ نواز شریف کو ایک لندن میں ایگریمنٹ کے تحت یہاں پاکستان میں لائے گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کو ہماری عدالتیں بھی انڈورس کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس ملک کے ترقی میں حیل ہوتے ہیں اس ملک میں مایوسی آتی ہے اس ملک میں جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے سر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کی جو کیسز تھے سب کا کیسز جن پر نیالی تھی اور جن پر سارے جو اوورال سکینڈلز تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا جب یہ باہر چلے گئے تھے یا غالبا جب یہ لندن میں مقیم تھے تو دوبارہ سے جب پاکستان آئے تو کیسز کھول دی گئے ہیں کیا یہ دوبارہ نیالی ختم کرنے کے لیے کھولے گئے ہیں دیکھیں میں گزارش آپ کو کیا ہے کہ یہ ایک نواز شریف کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت اس نے پوری تسلی لی ہے کہ میں جب جاؤں گا تو نیب جو ہوگی وہ نیب کہے گی کہ ہم نے سزا ان کی سسپینڈ کر دیا کبھی آپ نے اپنی جتنی آپ کی لائف ہے کبھی سنا ہے کہ گورنمنٹ نے کسی کے سزا سسپینڈ کی ہو اور اتنا بڑا مجرم جس پہ عربوں خربوں کی کرپشن ہے اور یہ چالیس سال حکمرانی کی ہے اور انہوں نے ملک کو لوٹا ہے آج ہمارا ملک کہاں پہ چلا گیا ہے آپ دیکھ لیں کہ گربت دیکھ لیں بے روزگاری ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم کے عدالتیں ان کو کیسے ریلیف دے رہی ہیں اور جو نیب کا ادارہ ہے نیب کے ادارے کی اصلیت آپ کے سم نے آ چکی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے کو جو اس کے اعلیٰ افسران ہیں اس کی اتھارٹیز ہیں ان کو ڈوم مرنے کا مقام ہے آپ پھر نیب کے کیسز میں یہ گریب لوگوں کو کیوں پکڑتے ہیں پھر یہ نیب کا قانون ختم کر دیں یہ آپ ایک فارمیلٹی کر رہے ہیں یہ آپ ایک ڈمی کاروائی کر رہے ہیں آپ نے یہ ایک عوام کو جہسہ دیا ہوئے کہ نیب ہے یہاں پہ کرپشن کو ہم ختم کر رہے ہیں اور دورہ میار ہے کہ آپ عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں نواز شریف کی گرفتاری بھی نہیں چاہیے ہمیں نواز شریف کی ہم سزا بھی ادھر سے جو ڈمی وزیر اللہ بٹھایا ہوا ہے وہ ان کا اپنے جو کٹ پتلی ہے نون لی کا وہ کہتا ہے جی ہم نے سزا محتل کر دی ہے بے سوال یہ ہے کہ آپ نے سزا محتل کی ہے تو یہ جو گریب لوگ ہیں جو ککڑی چوری میں اندر ہے یا سیکل چوری میں ہے تو اس کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں پھر سزا اس کی بھی محتل کرو یہ جو جیلوں میں لوگ برے پڑے ہیں جیلوں میں لوگوں کو سزا محتل کر کے ان کو ازاد کرو ان گریبوں کا کیا قصور ہے سر آج کے کیس کے حوالے سے بھی تھوڑا سی آگاہ کیجئے گا جو علیمہ خان کا کیس چل رہا ہے تو آگے کیا تواقعات ہیں اور کہاں تک پہنچا ہے یہ کیس دیکھیں یہاں پہ علیمہ خانم صاحبہ کا کوئی کیس نہیں ہے آج وہ ان کے بھائی عمران خان صاحب کی جو زمانت تھی سائفر کیس میں اس کا فیصلہ سننے کے لیے وہ یہاں پہ تشریف لائی تھی لیکن فیصلہ سننے کے انہیں بے حد مایوسی ہوئی باقی جو ان کے اپنے کیسز ان پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں وہ لاہور میں ہیں نائیت میں والے کیس ہیں اس میں ان کی پری ریس بیل چاہ رہی ہے جو کہ تھرٹی فرس کو فکس ہے سر جی یہ جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا ہے ٹی وی چینل سے بھی آ رہا تھا کہ نا جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو دہشتگرد کہا رہا ہے کہا جا رہا ہے مطلب جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو دہشتگرد کہا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں بھائی ابھی تو جو آج کل ظلم جبر لا قانونیت اس کی انہوں نے حد کر دیا ہے اس میں ابھی قوم کو ان کی نشان دے کرنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پر امن میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں ان پہ ایف آئی آنے درج کرتے ہیں اسی طرح یہ جو بنیادی حقوق محتل ہیں اس میں ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہے ہیں اور ملک میں بڑی بے چینی اور گہر یقینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدارہ یہ جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں جتنے بھی ہماری عدلیہ ہے اب میں عدلیہ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب آپ کا بہت بڑا متعان ہے آپ کو فنڈامیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے آپ بنیادی حقوق کے کسٹوڈین ہے اور یہ جو ہماری عدالتیں ہیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں یہ کیوں خاموش ہیں ان کو آرڈر کرنا چاہیے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں اور جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو عام کارکنوں کو لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں جو انتظامیہ ہے اس کو کڑی سزا دینی چاہیے لیکن یہ ایک ایسا ٹائم ہے اگر ہم نے اب اس ظلم تشدد کو لا قانونیت کو ختم نہ کیا تو یہ روایت چلتی رہے گی اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی بہت شوڑی ہے سر روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں